پوم کے ہیرو کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ڈانٹ پڑی ہے تو جھوٹی سچی وضاحتیں کرتے پڑتے ہیں اور یہ سب محاذ اس کرسی کی خاطر جس کے بارے میں کبھی بڑی شان سے کہتا تھا مجھے کرسی کی ضرورت نہیں اللہ مجھے سب دے بیٹھا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑا بھائی یعنی نواز شریف فوج کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی یعنی شہباز شریف بوٹ پالش کرتا ہے یہ بات انہوں نے جہلم میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہیں رزا رومی نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹویٹ پر لکھا کہ آپ نے دونوں کا فریضہ سمحال رکھا ہے دات تو بنتی ہے عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ بیک وقت کئی باتیں کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے حامی ان تمام باتوں کو بیک وقت صدقے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اب یہ خان صاحب کا کمال ہے یا ان کے چانے والوں کا اس پر بحث ضرور ہو سکتی ہے صرف دو دن قبل انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سازش امریکہ نے تیار کی اور پاکستان میں میٹ جعفروں نے اس کا ساتھ دیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہاں موجود تھے جنہوں نے اسے عملی جامعہ پینایا اور ان دنوں جماعتوں کے کسی نامعلوم ہینڈلرز کی طرف سے بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے اس سازش میں ان کی مدد کی پھر بولے کہ یہ ہینڈلرز اگر واقعی چاہتے تھے کہ ملک میں حکومت تبدیل کی جائے تو ہم سے کوئی بہتر لاکر بٹھا دیتے لیکن انہوں نے وہی کرپٹ چوڑ لاکر بٹھا دیے جو پچھلے چالیس سال سے ملک میں حکمران نہیں کر رہے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ واضح ہے کہ امریکی سازش کو امریکی جامعہ پہنانا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں تھی اگر ان کے پاکستان میں کوئی ہینڈلرز نہ ہوتے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان کا اشارہ کسی کاروباری شخصیت یا بیروکریٹ یا جج کی طرف نہیں انہوں نے واکشف الفاظ میں وضاحت کی کہ جو لوگ نہیں جانتے میڈ جعفر کون تھا ان کے لیے بتا دوں گا میڈ جعفر سراج الدولہ کا سپر سالار تھا اس کے بعد ابحام کی کوئی گنجائش رہ تو نہیں گئی تھی بس نام لینا ہی باقی رہ گیا تھا عودہ تو محصوب بتا ہی چکے تھے یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی دیر کے اندر آئی ایس پی آئی کی طرف سے ایک ٹریس ریلیس جاری کی گئی جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اسے زبردستی اس کھیل میں نہ گسیٹا جائے جس سے یہ دول رہنا چاہتی ہے اس بیان میں نہ صرف سیاستدانوں کو بلکہ اینکرز اور صحافیوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ اس کام سے باز رہیں زوموار کو پارلیمان میں اس طرز عمل کے خلاف بھائی پور تقریریں ہوئیں سوشل میڈیا پر بھی خوب سست سنائی گئی اینکر حامل بیر نے تو عمران خان کے پرانے کلپ نکال کر ٹوئٹ کر دیئے جن میں خان صاحب آرمی چیف کے بعدے میں بڑے نیک کلمات ادا کر رہے تھے انہیں نیوٹرل ہونے کا سیٹیفیکیٹ فرام کر رہے تھے اور سار ساتھ ان کے نیوٹرل ہونے کو سرہا بھی رہے تھے بلکہ فائمار رہے تھے کہ نون لیگ کو ان سے محاذ یہ تکلیف ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو بچایا نہیں سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے جب ایکٹ آباد میں وہی عمران خان چلا چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے نیوٹرل نہ رہو حق اور باطل میں سے حق کا ساتھ دو یقیناً حق وہ اپنے تئی بن ہی بیٹے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرے گا کہ حق اور باطل کی جنگ میں تم نیوٹرل تھے یا حق کے ساتھ کھڑے تھے یعنی فوج کو ساتھ نہ دینے پر لانتن کی جا رہی ہے میڑ جافر کہہ کر غدار قرار دیا جا رہا ہے مگر پھر منگل کی شام آئی اور چشم فلک میں وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جیلم میں تقریر کے دوران عمران خان صاحب کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے بولے میڑ جافر سے ان کی مراد فوج نہیں تھی وہ تو شہباز شریف کو میڑ جافر کہہ رہے تھے اب شہباز شریف کس سراجد دعویٰ کے سپسلار ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا وہ باریکیوں میں نہیں پڑتے بس جو موں میں آیا کہہ دیا اور آگے بڑھ گئے اب مسئل ہے کہ شہباز شریف کا کوئی ہینڈلر ہے لیکن وہ سپسلار نہیں کیونکہ میڑ جافر تو شہباز شریف خود ہیں ہینڈلر کون ہیں اس پر شاید اگلے کسی جلسے میں وضاحت سامنے آ جائے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے خان صاحب کا سوپوئر بھی اپ ڈیٹ ہوا تو ہے اب یہ سوپوئر پارلیمنٹ کی تقریر سے اپ ڈیٹ ہوا شہباز شریف کی اس دھمکی سے ہوا کہ ان کے خلاف کیس کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کیس ہوگا تو گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے جس کے بعد سارا انقلاب لسی کی جھاک کی طرح بیٹھ سکتا ہے یا پھر عوامی ردعمل کے ڈر سے کیونکہ اگر تھوڑا سا خور کریں تو یہ تو واضح ہے کہ خان صاحب نے جس دن اس تحریک کا بقول ان کے آغاز کیا تھا تو میوالی میں ان کے جلسے میں ایک بڑی تعداد موجود تھی یہ تعداد اتوار کو اپٹ آباد جلسے تک اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ خود خان صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں موصوف کہہ رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سے گراؤنڈ میں جلسہ کروا دیا تم نے پیغام وہ یہ دینا چاہتے تھے کہ عوام تو بہت تھے گراؤنڈ بھی چھوٹا تھا جس کی وجہ سے تہاد نگاہ مجمع ہی مجمع نہیں دکھائی دیا یہ شوق لیکن منگل کی شام فواد چوٹری نے پورا کر دیا انہوں نے جلسہ رکھا جہلم کے سٹیڈیم میں اور رکھا بھی شام کے وقت لیکن جیسے اس جلسے میں کی گئی تقریر کسی تفسر لائک نہیں تھی ویسے ہی اس کی تعداد کی حالات بھی نگفتہ بھی تھی افسوس ہوتا ہے جب وہ شخص جو کبھی قوم کا غیم و تنازہ ہیرو تھا آج جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حق میں دھانگلی بے ایمانی کرنے کی بھیک مانگتا ہے ڈانٹ پڑتی ہے تو جھوٹی سچی وضاحتیں کرتا پھرتا ہے اور یہ سب محاص اس کرسی کی خاطر جس کے بارے میں کبھی بڑی شان سے کہتا تھا مجھے کرسی کی ضرورت نہیں اللہ مجھے سب دے بیٹھا ہے